سپیڈ نیوز کے پیش کردہ ہیں پرنس میجیسٹک بیڈنگ مال اسلام علیکم آدھاپ میں ہوں عبدالقادر آئیے جانیں گے چار اکٹوبر کی سپیڈ نیوز عمرہ ظاہرین کی گنجائش بڑھانے کے سلسلے میں سعودی وزارت حج و عمرہ کے ترجمان ہشام سعید نے کہا روزانہ ستر ہزار افراد کر رہے عمرہ لیکن ایک بھی کورونا کیس نہیں ہوا ریکارٹ یمن کے شہر ماریب کا نقل مکانی کے لیے مشہور ایک رہائش محلے پر ہوسی ملیشیا کی بیلیسٹک میزائلوں سے بمباری کئی بچے جان بحق جبکہ درجن و شہری و زخمی گستاق رسول پہنچا اپنے انجام کو پیغمبر اسلام کی توہین میں متنازع کارٹون بنانے والا گستاق کارٹونیسٹ لارس ویلس سڑک حاصل میں حلاق افغانستان کے کابل میں تالیبان کی ریلی کے دوران ایک مسجد کے باہر گزشتہ روز ہوا زردار دھماکہ پانچ افراد جان بحق تیگر کئی شہری و زخمی کابل کی مسجد کے باہر دھماکے کے بعد تالیبان کی جوابی کاروائی آئی ایس خوراسان سے جڑے ایک ٹھکانے پر تالیبان کا حملہ تین افراد حلاق جاپان کے پی ایم یوشی حیدے سوگا کا اپنے عہدہ چھوڑنے کے فیصلے کے بعد جاپان کے قانون سازوں نے فومو کیسیدہ کو نیا پرائم نیسٹر کیا منتقب اتر پردیش کے لکھیمپور میں منسٹر کے بیٹے کی جانب سے کسانوں پر چڑھائی گئی تھی کار پولیس نے سنٹرل منسٹر کے بیٹے کے خلاف قتل کا مقدمہ کیا درج لکھیمپور وائلنس میں آٹھ کسانوں کی حلاقت پر بولے صدر مجلس اسد الدین اویسی اب نہیں جانی چاہیے اور کسانوں کی جان جوڈیشل انکوائری کا کیا مطالبہ کل رات دیر گئے لکھیمپور میں محلوک کسانوں کے اہل خانہ سے ملنے جا رہی پرینکا گاندی ہوئی گرفتار پرینکا گاندی نے کہا کسانوں کو کچلنے کی سیاست کر رہی بی جے پی اتر پردیش کے لکھیمپور میں گاڑی سے کچلنے پر ہوئی کسانوں کی حلاقت کو کانگریس لیڈر راہل گاندی نے بتایا کسانوں کا قتل عام حکومت سے انصاف کا کیا مطالبہ لکھیمپور میں کسانوں اور حکومت کے درمیان سمجھوتا محلوکین کے لوائخین کو پینتالیس لاکھ روپے معاوضہ ایک فرد کو سرکاری نوکری ساتھی آٹھ دن میں ملزمین کو گرفتار کرنے کا کیا داوا ویسٹ بنگول بائی الیکشن میں کامیابی کے بعد اپسی اے ممتہ کی نظریں دہلی پر ٹی ایم سی لیڈر فرہاد حکیم نے بی جے پی کو اختیدار سے بے دخل کرنے کا کیا داوا کورونا سے مرنے والوں کو پچاس ہزار روپے معاوضے سے متعلق سپریم کورٹ کا آیا نیا حکم کہا پچاس ہزار کا معاوضہ تیس دنوں میں کیا جائے ادا بھارت میں کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد تین کروڑ اٹیس لاکھ سے زیادہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تقریباً بیس ہزار آٹھ سو نئے قیسے سوید دچ اتر پردیش کے میرٹ میں پیش آیا دردناک سڑک حادثہ ٹرک نے ماری کار کو ٹک کر ایک ہی خاندان کے چار قواتین سمیت پانچ افراد حلاق ٹرک ڈرائیور ہوا فرار کرناٹک کے بیدر کی حضرت اسماعیل شاہ خادری درگا کی زیارت کے لیے گئے شہر حدرباد کے چار نوجوان تالاب میں تیراکی کے دوران ڈوب کر ہوئے حلاق کروس شیب ریف پارٹی معاملے میں آرین قان سمیت مزید افراد گرفتار آرین نے ڈرکس لینے کا کیا اطراف جبکہ ارباس مرچنڈ کے جوتوں سے ڈرکس برامت مرکز تیلنگانہ کو کر رہی نظر انداز وزیر اعلیٰ کیسیہ نے اسیملی میں کیا برہمی کا اظہار کہا سیاحت کے ساتھ ساتھ مرکز تیلنگانہ کے دیگر معاملات کو بھی کر رہی نظر انداز حیدرباد میں نوٹری کے مکانات کو ریجسٹریشن کی سہولت فراہم کرنے اکبر ادی نویسی نے کیا اسیملی میں مطالبہ کہا وادک کو پورا کر کے عوام کو دی جائے سہولت اکبر ادی نویسی نے تیلنگانہ اسیملی میں پرانے شہر حیدرباد کی جھیلوں کا مسئلہ اٹھایا پوچھا پرانے شہر میں کتنی جھیلوں کو ترقی دینے کا کام کیا گیا مکمل عثمان نگر تالاب کا بھی اٹھایا مسئلہ ریاست میں بڑھتے ڈینگیو کے کیسز پر فلو لیڈر اکبر ادی نویسی نے اسیملی میں اٹھائی آواز نیلوفر اور دیگر اسپتالوں کا دورہ کرنے اکبر ادی نویسی کے مطالبے پر حکومت رضا مند نئے مکانات کی تعمیرات فوج کی قلل حلق کاروان میں فوج کی جانب سے شہریوں کو مشکلات کا ایمیل اے کوسر مویدین نے اسیملی میں اٹھایا مدہ ٹرافک خوانین کے خلاف ورزی پر منسٹر کی ٹی آر کی کار کو چالان کی ٹی آر نے اس عددار کو پیش کی موارک بات جس نے چالان کیا ایشو وزیر نے بتایا خوانین سب کے لیے ایک سان حدر آباد کے سی آئی آئی جنشن کے قریب پیش آیا سڑک حادثہ سگنل پر رکھی ہوئی بائیک کو کارنماری ٹکر ایک لڑکی ہلاک جبکہ اس کا ساتھی وزخمی شہر عدرباد میں نو اور دس اکٹوبر کو دو روزہ پیغام حق کانفرنس غازیہ ملت حضرت حاشمی میاں اشرف اشرف الجیلانی فرمائیں گے قطاب یہ تھی بی بین سپیڈ نیوز میں پچیس اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بین چینل موسیقی